ویسے تو ہر ماں باپ کا بچے بھی اثر ہوتا ہے لیکن امیتاب پر ان کی ماں کی تربیت کا بہت گہرا اثر تھا لاہور میں تیجی بچن کو ڈھونڈنا بہت آسان تھا اگر ہمیں کوئی اشارہ مل گیا ہوتا لیکن چھ مہینے کی محنت شاقہ کے بعد ایک گروپ فوٹو ہمارے ہاتھ لگی جس میں تیجی بچن دھائی دائیں جانب کھڑی یعنی کلاس روم میں کہیں تیجی بچن بھی بڑھتی تھی لاہور اور لائرپور سے انہوں نے پنجابی زبان اور پنجابی کلچر کا توفہ امیتاب پرچن کو دیا کالیج انتظامیہ نے بہت تعاون کیا اور ہمیں ریکارڈ روم، میوزیم اور اولڈ ہوسٹل تک رسائی دی کالیج کے میوزیم میں سب سے اوپر تیجی بچن ہی کی تصویر آبیس آئے کچھ برس پہلے جب بھارتی سپرسٹار امیتا بچن نے پنجابی زبان میں ایک انٹریبیو دیا تو لوگ دنگ رہ گئے کوئی نہیں جانتا تھا کہ امیتا بچن اتنی اچھی پنجابی بول سکتے ہیں جب کرن جوہر نے کہا کہ انہیں لگتا ہے سوائے امیتا بچن فیملی کے سارا بولی وڈ پنجابی ہے تو امیتاب نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ کرن جوہر غلط ہے امیتاب تو آدھے سکھ ہے کیونکہ ان کی ماں سکھ خاندان سے تعلق کرتی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امیتا بچن کی ماں تیجونت کور سوری لائلپور میں سردار کازان سنگھ کے ہاں پارہ اگست انیس سو چودہ میں پیدا ہوئی لاہور میں پلی بڑھی یہیں تعلیم حاصل کی لاہور سے محبت کی اور آخری دم تک لاہور سے محبت کرتی رہی ڈوکٹر سغرہ صدف فارد گئی اور امیتا بچن سے ایک محفیل میں ملاقات ہوئی تو امیتا ابنی لاہور کا ایسا نقشان کے سامنے کھینچا کہ ڈوکٹر سغرہ حیران رہ گئی ششتر رہ گئی کہ امیتا بچن لاہور کے بارے میں اتنا کچھ چانتے ہیں اور وہ سب کچھ انہیں اپنی بالدہ سے ملا تھا امیتا بچن نے ملنا بڑی خوشی دی گال سی اور ایک جدو انہوں سے ملے تھی بڑی حیرت اور بڑی کرسیمیٹک پرسنیلٹی جسنا امیتا بچن صاحب آئے ایک پاسے وہ چادر لئی ہوئی اور بڑی باوکار دردی ہوئی بلکل انہوں نے ایسا انگر کے دیکھ رہے سی اسا انہوں نے ایک بندے نو پرسنیلٹی پورے نو ملے جتنے تری شائر اٹھے بیٹھے سانے ہار بندے نو انہوں نے حق میں لیا اور جو دو میرے کو لائے تو میں انہوں سے آیا کہ ہم فرم لاہور تو وہ اتھے کھڑے ہو گئے وانہوں نے مل مل کے جا رہے سی تو انہوں نے کہا اچھا کہ تسیل ہور تو ہو تو انہوں نے کہا کہ لاہور جڑا ہے میں بڑی قدر کرنا اور میری ساری عمر خواہش ہی رہی کہ میں لاہور جا سکا کیونکہ میری والدہ لاہور دا بڑا ہی ذکر کر دی کوئی دن ایسا نہیں سی ہوندہ کہ لاہور دا ذکر نہ کر دے تو میں کہ کیوں کہ دیں کیونکہ انہوں نے ساری اتھے دی ایڈوکیشنز ہی اور انہوں نے لاہور کا گریجویشن کی تا اور ظاہر ہے کہ جتوں بندہ اپنی زندگی دا ایک پریئیڈ جتے گزار دے انہوں نے کھڑے پلدا اسی میں دکھو اپنی ذات دے والا تو انہوں نے کہے میری والدہ دے زین چھتے ایک پریئیڈ جتے گزار دے جا ہم کے لیا ہے لاہور اللہ تو انہوں نے اپنی ساری زندگی لاہور نو کدی بھی پل لے نہیں اور ساڑھے نالو شیئر کر دے ساڑھے گلہ اپنے بچپن دیا اپنے جوانی دیا اپنے تعلیمی دور دیا کالیج دیا ساریا تو اس لیے میں لاہور دے لوکہ دی بڑی عزت کرنا اور لاہور دیو بڑی کرنا عزت اور میرے لیے بڑا قابل اترام شہر ہے ویسے تو ہر ماں باپ کا بچے بے اثر ہوتا ہے لیکن امیتاب پر ان کی ماں کی تربیت کا بہت گہرا اثر تھا اسی لیے وہ کبھی ماں کے لیے گیت گاتے نظر آتے ہیں تو کبھی انہیں یاد کر کے بے اختیار رونا شروع کر دیتے ہیں کبھی ماں کے جنم دن اور شادی کی سالگرہ پر ٹویٹ کرتے ہیں ان کی شخصیت کی ساری خوبیاں اداکاری کے سارے جوہر اصول و اخلاق کے سارے محاصن ماں ہی کی دین اور کیوں نہ ہو شیخ سپیر کے ڈرامے میں منہ ایری امیتاب کے ساتھ لیڈی میک پیت کا کردار ادا کرتی نرکس اور سنیل دت سے امیتاب بھچن کو کام دلوانے کے لیے سفارش کرتی اور تربیت ایسی کہ بغیر بل دیئے غلطی سے یہ جب امیتاب چھوٹے ہوتے میں کوئی چیز گھر لے آئے تو بیعت سے بہت پوری طرح پیٹا اتنا پیٹا کہ رول ہو کر امیتاب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں لیکن تیجی بچن یہی کہتی رہی ہیں کہ اگر غلطی کی جائے تو سزا بھگتنے کی بھی حمد ہونی چاہیے نہ صرف مارک بلکہ اگلے دن صبح سکول بھی بیجا تیجی بچن دوزار سات میں گزر گئی لیکن امیتاب بچن آج بھی ماہی کی اثر میں ہے لاہور میں تیجی بچن کو ڈھوڑنا بہت آسان تھا اگر ہمیں کوئی اشارہ مل گیا ہوتا لیکن چھ مہینے کی محنت شاقہ کے بعد پتا چلا کہ ان کے پاس نفسیات کے مضبون پر ڈگری دراصل لاہور کالیج برائے خاتین جو کہ اب لاہور کالیج یونیورسٹی ہے کی اتا کی ہوئی ہے ایک گروپ فوٹو ہمارے ہاتھ دکی جس میں تیجی بچن جو اس وقت تیج منت کو اور سوری تھی گروپ فوٹو میں انتہائی دائیں جانب کھڑی ہیں کالیج انتظامیہ نے بہت تعاون کیا اور ہمیں ریکارڈ روم میوزیم اور اولڈ ہوسٹل تک رسائی دی کالیج کے میوزیم میں سب سے اوپر تیجی بچن ہی کی تصویر آبیس آئے اور پرنسپل اس آمر پر فخر کرتی ہیں کہ بہت سی عظیم عورتوں کی طرح تیجی بچن بھی اس کالیج سے ہی فارغت تحصیل ہے ہمارا تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ نائنٹین ٹونٹی ٹو میں لاہور کالیج پڑا اور اب بھی ہنڈرڈ ڈیئر سیلیبریشنز بھی ہم اس کی کر رہے ہیں اس میں بہت سے نامور علومنائز تھا ہمارے تھے جن میں سے اکتیجی بچن بھی تھی جو نائنٹین ٹھرٹی فور سے لے کے نائنٹین ٹھرٹی ایٹ تک یہاں کی گریجویٹ رہی اور اس میں بہت وہ ایکٹیف تھیں جیسے درامیٹک سوسائٹی کی وہ پریزیڈنٹ تھی یونین الیکشنز میں وہ الیکٹ ہوئیں اور یونینز کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا اور اس طرح سے وہ ان کا انفلونس آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے جا کے بھی وہ انڈیا پہ بھی انہوں نے بہت کیا تو یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ وہ لاہور کالیج کے لئے میں آئے ہیں تیجی بچن کے ساتھ اس زمانے میں میسیز انور ریاض قدیر اور ڈاکٹر بشارت شقت یوسف بھی پڑھا کرتی تھی جو بعد میں فاطمہ جنرہ میڈیکل کالیج کی پرنسپل بنی تیجی بچن انیس سو چونتیس سے لے کر انیس سو اڑتیس تک لاہور کالیج میں زیر تعلیم رہی انگریزی شاعر جان کیٹس شیلے بائرن ویلیم بلیک کی دیوانی تھی اور شیکسپیر کی سونٹس بہت پسند کرتی تھی شاعری کے شوق نے انہیں ملابات سے انگریزی زبان کے پروفیسر ہاریونش رائے بچن سے بریلی میں ملایا ہاریونش رائے بچن خود ایک شاعر تھے شادی ہوئی اور امیتاب بچن اس شادی کو دو تحسیبوں دو ثقافتوں کا ملاب کہتے ہیں ہاریونش رائے بچن اپنے نام کے ساتھ چھرواستب نہیں لگاتے تھے کہ اس سے نسل پرستی کی بو آتی ہے اور تیجی بچن کی تو خیر پربرشی انگریزی میانرزم انگریزی زبان انگریزی تو تورتوار سے ہوئی تھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ امیتاب بچن کا جوارلال پندت سے کیا رشتہ ہے تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ سروجنی نائیڈو سروجنی نائیڈو نے پہلی بار ہاریونش رائے بچن اور تیجی بچن کو پندت نہرو سے ملوایا اور کہا ہاریونش رائے بچن شاعر ہیں اور تیجی ان کی شاعری تیجی بچن اور اندرہ گاندی کی بہت دوستی تھی اور یوں پندت نہرو تیجی بچن کو اپنی بیٹی ہی گردانتے تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ راجف گاندی اور سونیا گاندی کی شادی کو تیجی بچن نہیں ممکن منایا جب اندرہ گاندی نے تیجی سے کہا کہ اگر سونیا ہندوستان کے طورتوار سیکھ لیں تو شادی ہو سکتی ہے سونیا گاندی 42 دن تیجی بچن کے پاس رہی آج بھی سونیا گاندی کے بچے امیتاب بچن کو مامو ہی کہتے ہیں راجف گاندی ہی تھے جو امیتاب بچن کو سیاست میں لائے تاکہ مخالف پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جا سکے تو امیتاب نے دور درشن پر خون کے بتلے خون لیں گے کا نارہ مارا جس کے بعد سکھوں کا قتلہ آم ہوں گا اور آج تک سکھوں نے امیتاب کو اس پر معاف نہیں کیا گو کہ ان کے خلاف پرچہ ہندوستان میں نہیں بلکہ آسٹریلیا میں درج ہوا بچن خاندان کی گاندی خاندان کے ساتھ تعلقات دہائیوں پر بحیط ہیں لیکن گاہے ان میں درار بھی پڑتی رہی دراصل بچن خاندان ایسٹرولوجی پر بہت یقین رکھتا ہے اور ستارہ شناسی سے بہت کچھ سیکھتا ہے انہوں نے سونیہ گاندی کو ستاروں کے علم سے یہ کہا کہ سیاست میں آنے سے باز رہے جس سے گائے گائے دونوں خاندانوں میں دوریاں پیدا ہوئی اس سے پہلے امرجنسی کے دوران اور پھر مخالف پارٹی کے ساتھ ملنے جلنے پر بھی ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی تھی لاہور کالیج میں تیری بچن کو ڈھونٹے ہوئے اولڈ ہاؤسٹل گئے تو شکونطلہ کا کمرہ بھی دیکھا شکونطلہ ایک ہندو لڑکی تھی جس نے تقسیمہ ہند سے کچھ پہلے خودکشی کر لی وہ اس کمرے میں مقیم تھی کالیج کے لوگ آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ شکونطلہ کی روح یہاں مٹکتی پڑتی ہے وہ اس طرف نہیں آتا ہمارے ساتھ جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بھی دور چلا گیا ہے یہ وہ درخت ہے جس سے پھندہ لے کر شکونطلہ نے خودکشی کی تھی انگریہ سرکار نے اس درخت کو کارٹ پھینکا تھا لیکن کہنے والے کہتے ہیں گو کہ یہ کہانی ہی ہے کہ یہ درخت رات و رات پھر کھڑا ہو گیا اور شکونطلہ کی کمرے تک چلا گیا ایک چیل کی لاش شکونطلہ کے کمرے کے باہر درخت کے پاس پڑی ہے جو اس موحول کو اور خوفناک بنا رہی ہے یوں تو اینٹ گارے پتھر کے کمرے ہیں ان میں کیا خوف ہوگا لیکن جب شکونطلہ کا پھندہ کمرے کے باہر جھولتی ہوئی لاش کو تصور کیا جاتا ہے تو خوف کی ایک لہر دار جاتی ہے تاریخ کمرہ ان کمروں کو کالیج انتظامیوں نے مطروق کیا ہوا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ راتوں کو یہاں سے کبھی کبھار آوازیں سنائی دیتی ہیں کوئی اس طرف آنے کی جرت نہیں کرتا اب تو خیر دن کا وقت ہے اور میں ان چیزوں پہ بلیف بھی نہیں کرتا یقین بھی نہیں رکھتا بہت سے خیر ماری چیزوں پہ یقین نہ رکھنے کی وجہ سے بھی شاید مجھے یہ آوازیں سنائی نہ دیں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ شکونطلہ کہیں یہیں کہیں یہیں کہیں ہوگی کیونکہ روح چلی بھی جائے تو آواز کہیں بھٹکتی رہتی ہے انہی کلاس روم میں کہیں تیجی بھچن بھی بڑھتی تھی لاہور اور لائلپور سے انہیں پنجابی زبان اور پنجابی کلچر کا توفاہ مطاب بچن کو دیا آخری وقت تک وہ لاہور کو نہیں بھولی لاہور نے بھی ان کی یاد کو سینئے سے لگایا ہوا ہے بلکہ کالیج انتظامیہ نے مجھے کہا کہ اگر امیتاب بھچن سے کسی بھی طور کوئی رابطہ ممکن ہو تو انہیں یہ گزارش کی جائے اپنے والدہ کی یادیں شیئر کریں تاکہ انہیں اور زیادہ ڈسپلی کیا جائے ہمیں ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ تیجی کی کلاس ہال روڈ پر باقے نائنے بلڈنگ میں ہوتی تھی جہاں آج جیپٹی ڈائریکٹر ایڈوکیشن کے دفتر ہے ہم وہاں گئے تیجی بچن کی گروپ فوٹو جو آپ کو شروع میں اس بلوگ کی شروع میں دکھائی گئی تھی وہ اسی بلڈنگ کے اقوی لون ملی گئی ہے اور یہی وہ مطروق لون ہے جو اب بیمار چیلوں کا مسکن بنا ہوا ہے کتنے افسوس کی بات ہے جیپٹی ڈائریکٹر ایڈوکیشن الیمنٹری ایڈوکیشن ڈائریکٹر ایڈوکیشن کا دفتر ہے اتنی قدیم عمارت ہے کبھی یہ لاہور کالج کا ایک کیمپس ہوا کرتا تھا اور اس کے لون میں بیمار چیلیں پھر رہی ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنا اساسہ بنائیں ان ساری چیزوں کو ہریٹیج میں شامل کریں جو جو سو سو سال سے پرانی بلڈنگز ہیں پرانی عمارتیں ہیں دیواریں ہیں یہ درو دیوار ہمارا اساسہ ہیں اور ہم نے انہیں مطروق کیا ہوا ہے بیمار چیلوں کے لئے ناظرین ہم جا رہے ہیں برے صغیر کے نام ور افسانہ نگار کرشن چندر کی لاہور سے محبت ریافت کرنے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرشن چندر اپنی محبوب گلیوں میں واپس کیوں نہیں آسکے وہ لاہور میں کہاں مرنا چاہتے تھے لاہور میں کہاں رہتے تھے کہاں ان کی کہانیاں چھپیں کس سے دوستی تھی اور یہ کہ دو فرلانگ لمبی سڑک لاہور میں کہاں ہے جو کرشن چندر کی دل میں بس گئی